تو ان کا کیا ہوگا وہ تو یہی ہے گالم گلوچ کریں گے بد تحزی بھی کریں گے بد تمیز ہی کریں گے اور طاقتور حل کے خوش ہے ہمارے لیے یہ کیا ہمارے لیے ریلی نکال دیں ابوے یار بس کر دو زی شعور بندہ جب دیکھتا ہے کہ یہ لوگ آپ کی جوائز ہیں وہ کہتا ہے یار کہاں بس گئے کہ زب خدا کا کوئی ایجوکیٹڈ بندہ جو ہوتا ہے وہ فارم فوٹی سیون والا بھی ہو اس کی بات میں دلیل ہو نا تو کہتا ہے یار بے شک فارم فوٹی سیون والا ہے لیکن تمیز ہے تحزیب ہے آٹھ ستمبر کو جلسہ ہوتا ہے تقاریر ہوتی ہیں علی آمین گننپور جو ان کا جوش خطابت ہے ان کو کہا بھی پہلے تو یہی جا رہا تھا کہ یہی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے وہی اس کو لائم لیکن اس دن جو بھی تھا اس نے بڑی تقریر کی اور اس میں جو چند الفاظ تھے جس میں اس نے کہا کہ بھائی آئی ایس وی آر والو آپ تو کہہ رہے ہو کہ ہمارا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے آپ سیاست تو کرتے ہی آپ لوگ یہ الفاظ اب طاقتور حلقوں کو آپ بولو تو پھر آپ کی تو پربادی شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر اپنے کہا آپ ادارہ ٹھیک کرو پھر اس نے کہا خواہ جا صرف تمہارا باب عمران خان کا منٹری ٹرائل نہیں کر سکتا اس کے بعد پھر کہا کہ ہم لوگتوں میں چھڑوا لیں گے اور پھر کہا کہ آپ کہہ رہے ہو کہ فیض امید فیض امید ہمیں کوئی جہیز میں ملاتا ہے فیض امید کو ڈی جی سی تو نون لیگ کے دور میں لگائے گا تو یہ باتیں ہوئیں یہ تو بڑی سخت باتیں تھیں پھر کیا ہوتا ہے پھر علی عمین گھنڈاپور کو کہا جاتا ہے کہ فوراں آئے حاضرے کے لیے اسلام آباد یا راول پنڈی جو بھی آتے ہیں وہ ان کی جسٹیفیکیشن کے آتی ہے کہتے ہیں جہاں ہم تھے جہمر لگی ہوئے تھے وہاں سگنل نہیں آ رہا اندازہ لگا لیں جہاں وزیر اعلیٰ بھی کہا یہ صورتحال ہو وہاں آپ کیا کہہ سکتے ہیں قدوس نہیں پھر گیا قدوس وہ جو ہے نا ایک دفعہ ایسے تھا اسلام آباد میں یہ گئے وہ گئی نا کا اپر اس کو انٹیلیجنس والے نے بڑھائے نہیں کیا یا کہاں وہ فلیٹ فلیٹ تھا اچھے انٹیلیجنس والے وہاں گئے جہاں پہ یہ تھا تو اس چیز کا قدوس نے بڑا برا مانا کہ کارل کی جو انٹیلیجنس والے کیا یہ صحیح تھا یا آرمی جیب تھا کہ نہیں یہ کیا میں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں جیسا بھی ہو چھوٹا ہو بڑا ہو کمزور ہوں میری آپ کی بے شکاک کی بے ساکھی پر ہوں کہ میں نے ایک تک کا دوست ہو ہے اس کو تو آپ کا راس نہ کریں تو باقی بعد میں پھر اس کا کچھ ریگارڈ کرتے تھے اس نے ایکسٹینڈ دی اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جس میں بدقسمتی سے نہ اسلام اس طرح ہے جمہوریہ تو بالکل ہی نہ ہونے کے برابر ہے اس کی بڑی مثال ہم بلوچستان والے دوسرا عرصہ دراز سے دیکھ رہے تھے کہ تاکتور حلقوں نے بلوچستان میں ایک ارڈمی حکومتیں تو بنا رکھی ہیں لیکن اختیارات ان کے پاس نہیں ہیں میں نے آپ کو بولا تھا کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ایسے لوگ ہیں جو سی ایم چاہتا ہے کہ یہ تبدیل ہوں میں نے اپنی ٹیم لانی ہے اپنے طریقے سے کام کرنا ہے لیکن طاقتور حلقے ان کو نہیں ٹرانسفر ہونے دیتے میں نے آپ کو یہ بھی بولا تھا کہ ایک سیکٹری ایماندار تھا وہ وزیر جو تھا جو موجودہ منسٹر ہیلتھ اس نے بولا کہ میرا بڑا خرچہ ہوا ہے تو سیکٹری نے کہا معذرت کے ساتھ میں دوائیوں سے تو آپ کا خرچہ نہیں پورا کر سکتا میں تھرڈ کلاس دوائی لوں کسی کی موت ہو جائے اس سے تو میں نے آگے جواب دے گا وہ جاتا ہے ان طاقتور حلقوں کے پاس اور ان کو شکایت کرتا ہے کہ میرا سیکٹری چینج ہیا جائے اچھا وہ طاقتور حلقوں سیکٹری کو بولاتے ہیں سیکٹری بولتا ہے کہ یار اس نے کرپشن کی مجھ سے توقع کی تو میں نے اس کو نہیں خوش کیا لہٰذا میں نہیں کر سکتا یہ کام مجھے صرف اس دنیا نہیں آخرت کبھی کچھ ڈر تو پتہ ہے وہ طاقتور حلقوں کے امانداری مسلمان دیارات سیکٹری کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے وہ اس بے ایمان اس کرپٹ ٹولے اور اس منسٹر کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور وہ سیکٹری چینج کیا یہ ذہنی آتا ہے بلوچستان میں کہتے ہیں بڑا کچھ ہو رہا ہے بلوچستان میں صرف دو نمبر تھرڈ کلاس کرپٹ لوگوں کا راج ہے طاقتور حلقے بھی اسی لوگی کیا اور انہی لوگوں کو یہ سپورٹ کرتے ہیں ایسے نہیں ہوا پروادی ایسے نہیں مچی ہوئے اربو روپے آ رہے ہیں بلوچستان حکومت نہیں کر رہی بھائی سب سے پہلے حکومت بناتے خود ہے بندے اپنے فارم فوٹی سیون والے لاتے ہیں پھر جو اکا دکا جو سب سے میں کہتا ہوں اس ملک میں اور اس صوبے میں اسپیشلی جو غدار ہے وہ غدار وہ اماندار ہے تاکہ وہ جو چند پھر رہے ہیں تاکہ یہ بھی کرپٹ ہو جائے یہ سسٹم بیٹھے ایک دفعہ بیٹھ جائے بعد میں کسی میں دم ہوا یا کوئی زندہ بچا تو شاید اس کی امید ہے کوئی چھیک ہو یہ تو نہ مرنے دے رہے ہیں نہ جینے دے رہے ہیں باقیہ جو ایشیاتک موڈل ہے وہ بدقسمتی سے اتنا کرپٹ زدہ ہے کہ اس میں امکانہ کم ہوتے ہیں اس میں اگر سو روپے آتا ہے تو اس میں بیس کا کام ہوتا ہے اسی کی کرکشن ہوتا ہے تو یہ ہے سلسلہ یہ اب میں آتا ہوں دوسری بار پہ جو مین مدہ ہے بلوچتان سے تو یہ ہوتا آ رہا تھا ہمارا تو ایمان تو الحمدللہ نام کا مقدس رہ گیا ہے اس کا تقدس رہ گیا ہے باقیہ آپ نے کل دیکھا علی مدجتک جیسے لوگ جو رائے گئے ہیں فارم 47 والے تو ان کا کیا ہوگا وہ تو یہی ہے گالنگلوچ کریں گے بدتہزی بھی کریں گے بدتمیز ہی کریں گے اور طاقتور حلقے خوش ہیں ہمارے لیے یہ کیا ہمارے لیے ریلی نکالیں ابے یار بس دردو زی شعور بندہ جب دیکھتا ہے کہ یار یہ لوگ آپ کی چوائز ہیں تو کہتا ہے یار کہاں بس دیں گے غزب خدا کا کوئی ایجوکیٹڈ بندہ جو ہوتا ہے نا وہ فارم 47 والا بھی اس کی بات میں دلیل ہو نا تو کہتا ہے یار بے شک فارم 47 والا ہے لیکن تمیز ہے تحزید ایک تو بتہزیدی بدتمیزی اوپر سے فارم تو یہ لوگ آپ کا انٹروڈکشن ہے آپ کا فیس ہے اس امھلی میں تو وہ لوگ دراصل ان کو دیکھ کر ان سے نفرت نہیں ان کا تو کہلی پر ہمیں پتا ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے مبینہ طور پر سیکل چوری سے لے کر کیا کیا آپ اس کا انٹروڈکشن لے لو کہاں سے وہ کی تھی کنڈکٹری سے جو یہاں تک پہنچی ہمیں نہیں پتا پتا ہے ہم جانتے ہیں کسی کی طاقت کیا ہے کسی کی کمزوری کیا ہے ہم خوب جانتے ہیں لیکن جب آپ لوگ ایسی سیلیکشن کرتے لاتے ہو تو آپ لوگوں کے پربیے میں توڑا شک ہوتا ہے کہ آپ بھی آپ کا ٹیمپرمنٹ بھی ایسا ہے آپ کا کہنی پربیے ہے طاقتور لوگ ہیں سی باتے سن کے وہ سبہ ہوتا آتا ہے پور شیڈول میں نام ڈلواتے ہیں لا پتہ کرتے ہیں لیکن اس سے کچھ ہوا جس گھر کا ایک مارا گیا پورا گھر آ گیا بہن جس کا ایک بھائی گیا درجنوں اور بھائیوں جو ایک گھر کا مسئل تھا پورے بلوچستان کا بنا اور صحیح ہے اور بلوچستان کا ہر بہر چاہتا ہوئی ہے بہت جو کرنا ہے جو کرنا ہے کرنا یہ روز روز کا مرنا یہ روز روز کے مسئلے جم چھوپے سی بلوچستان کی صورتحال تو ایسی تھی اب خیبر پختون خواہ میں آٹھ ستمبر کو جلسہ ہوتا ہے تقاریر ہوتی ہیں علی آمین گرنپور جو کا جوش خطابت ہے ان کو کہا بھی پہلے تو یہی جارہ تھا کہ یہی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ وہی اس کو لائے لیکن اس دن جو بھی تھا اس نے بڑی تقریر کی اور اس میں جو چند الفاظ تھے جس میں اس نے کہا کہ بھائی آئی ایس پی آر والو آپ تو کہہ رہے ہو کہ ہمارا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے آپ سیاست تو کرتے ہی آپ لوگ یہ الفاظ اب طاقتور حلقوں کو آپ بولو تو پھر آپ کی تو پربادی شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر اپنا کہا اپنا ادارہ ٹھیک کرو پھر اس نے کہا خواہ جاں سے تمہارا باب بیمران خان کا ملٹری ٹرائل نہیں کر سکتا اس کے بعد پھر کہا کہ ہم دو عفتوں میں چھڑوا لیں گے اور پھر کہا کہ آپ کہہ رہے ہو کہ فیض امید فیض امید ہمیں کوئی جہیز میں ملاتا فیض امید کو ڈی جی سی تو نون لی کے دور میں لگایا گیا تھا تو یہ باتیں ہوئیں یہ تو بڑی سخت باتیں تھیں پھر کیا ہوتا ہے پھر علی امین گھنڈاپور کو کہا جاتا ہے کہ فورا نائے حاضری کے لیے اسلام آباد یا آوال فیڈری ٹھوڑیا ناصب سب وہ وہاں سے اب دہری بات ہے کن کے طرق آ جاتا ہے وہ وہاں کا جو پشاور کا سیکٹر کمانڈر ہوگا یا کوڑ کمانڈر ہوگا کیونکہ اب وزیر اعلیٰ ہے ان کے ساتھ دو رہری بات ہے چلنا پڑتا ہے تو وہ وہاں سے آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں دو پہر تک رابطہ ہوتا ہے اس کے بعد جو وزیر اعلیٰ کی سیکیورٹی تھی کہتے ہیں کہ ان کو آگے نہیں جانے دیا جاتا ہے امید گھنڈاپور کو اکیلا ایک اور سیکیورٹی زون میں پروٹوکول میں لے کر جایا جاتا ہے اور آٹھ دس گھنٹے تک اس کا رابطہ ہی نہیں ہوتا پھر پتہ چلتا ہے کہ بھائی گورنر راج کی باتیں لگ رہی ہیں جل رہی ہیں پتہ نہیں اور کون کون سے ہتھکنڈے استعمال ہو رہے تھے اچھا یہ ہوا اب یہ چیز یہاں تک تھی پھر کہا کہ اس کو ٹوز دینے کے لیے کوئی سیکیورٹی میٹنگ تھی یہ وہ کال اس کی لگ نہیں رہی تھی اچھا راتیورہ سپیگر نے جلاس طلب کر لیا ادھر ادھر سے آ گئے جو ہارڈ ڈینر ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی بتا دو کیا ہو کم سے کم سچ تو بول جو ہو رہے کرنے دو بھی کہے زور آبر زور آبری کرے گا جس کے بعد کچھ اختیارات ہے اس کا بھرپور فائدہ اٹھائے گا اب ہمارے طاقتبر ہلکے طاقتبر ہیں وہ کچھ بھی کریں گے تو پھر صبح تقریباً کوئی چار پانچ بجے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے اور وہ جاتا ہے ابھی تک پتہ نہیں ابھی وہ ان کی جسٹیفیکیشن کی آتی ہے کہتے ہیں جہاں ہم تھے وہاں جائمر لگے ہوئے تھے وہاں سگنل نہیں آتے اندازہ لگا لے جہاں وزیر اعلیٰ بک کا یہ صورتحال ہو وہاں آپ کیا کیسے اچھا وزیر اعلیٰ یہ تو ہو گئی بلوستان میں لیکن پچھلا دور میں آپ کو بتا دوں کندوز ڈیزین جو کا جو بڑا ایک کمزور بندہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے بڑا اس پر وہ تھا لیکن وہ بھی ٹف ٹائم دیتا تھا وہ لوگ کہتے تھے کہ وہ نشے میں ہے یا جو بھی ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ کتنی نہیں مانتا تھا اور جو جام کمال تھا وہ تو پھر اخیر تھا نا وہ چاہ فائے زمید رہا ہو یا آباد میں رہا ہوں اس نے تو قلبے اٹھانے میں تو کسی کو پیچھے نہیں چھوڑا قدوس نہیں مانتا تھا قدوس کو جو ہے نا ایک دفعہ ایسے تھا اسلام آباد میں یہ گئے وہ بھی یہ نا طور پر اس کو انٹیلیجنس والے نے بلائے نہیں گیا نا کہ یہ کہاں وہ فلیٹ ملیٹ تھا وہاں رہتا تھا اچھے انٹیلیجنس والے وہاں گئے جہاں میں یہ تھا تو اس چیز کا قدوس نے بڑا برا مانا کہ کال کی جو انٹیلیجنس بی جی آئی ایس آئی تھا یا آرمی چیف تھا کہ نہیں کیا ہے میں ایک صوبے کا وزیر آلہ ہوں جیسا بھی ہو چھوٹا ہو بڑا ہو کمزور ہوں میری آپ کی بے شکاک کی ویساکیم پر ہوں کہ میں ایک تک قدوس تو ہے اس کو تو آپ کا راس نہ کریں تو بعد میں پھر اس کا کچھ ریگارڈ کرتے تھے اس نے ایکسٹینڈ لیا اچھا اس کے بعد پھر قدوس ایسے اس میں تھا یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو کور کمانڈر تھے انہوں نے ان کو گلایا قدوس وہاں بھی رہن گیا پھر کہتے ہیں کہ انٹیلیجنس کی مضبوط کوئی دوسرے تیسرے نمبر کی شخصیت اسلام آباد سے رات ملات آئیں گئیں سی ایم ہاؤس اور کہتے ہیں ان کو کچھ لاتے ماتیں بیماری بتمیزی یا گانی اشاریاں بھی دی بڑا وہ کیا لیکن پھر بھی قدوس جو ہے اتنا زیادہ ان کو وہ نہیں کرتا تھا وہ کہتے ہیں نشے میں تھا جو بھی تھا لیکن یہ چیز تھی برشتان میں جو چیز چلی ہے ان کو جو انٹیلیجنس کا یا فوج کا جو زیادہ اثر و رسول کو وہ ڈاک شمالی کی طرف شروع جتنا بھی کہیں تیرا کہ یہ آفتہ دور ہو لیکن اس کے بعد چیزیں بڑی وہ میں تیسرے پہلے وزیراعالہ حسنین کی اتنی مدافرت نہیں ہوتا اس کے بعد بہت بہت اس کے بعد نواب سنولا نے کچھ کوشش کی لیکن وہ بھی اس حق تک ناکام رہے پھر جام کے دور میں تو کھانی ہے کہ پہلے ایس ڈی پی کہیں اور سے چلاتی ہے اب تو سپیشل سیکشن بنا ہوئے وہاں سے الگ سے ایس ڈی پی بنتی ہے کچھ ان کی بناتی ہے کچھ ادھر سے بنتی ہے کچھ یہی ساک کتاب ہے تو یہ حالات ہیں علی عمید مرنپور کے ساتھ بھی ہو گیا آپ کو یاد ہوگا آجی پولیس سندھ میں بھی اٹھایا گیا تو یہ سلسلے ہیں لیکن ایک خوشی یہ بھی ہوتی ہے کہ جب عام بندہ اٹھتا تھا تو یہ لوگ کہتے تھے ضرور کچھ کیا ہوگا اب اس نے بھی ضرور کچھ کیا ہے اور اس کا قصور یہ ہے کہ اس نے چند الفاظ ذرا طاقتور حلقوں کو بولی ہیں تو اس کی سزا بگت رہا ہے اور عام مندر بھی شاید یہی سزا بگتتا ہے تو ضرور حلقے جب تک ضرور رہیں گے یہی ہوگا وہ کسی قانون آئین کو نہیں مانتے ان کا ایک اپنا قانون آئین ہے جو اس کو تجابوس کرے گا اس کی طبیعت سٹ ہو جائے گی بس اب دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب اور سنوالے کی باری کب آتی ہے یہ ہر ایک مقادر ہے پہلے آپ ان پہ چکتے ہیں پھر اوز پہ چکتے ہیں باری سب کی آئے گی لیکن ہم لوگوں میں آئیں فارلیمان یہ صرف ایک صرف سرکس بن چکی ہیں باقی ان میں کوئی وقت نہیں رہی جب وقت آپ خود اپنے اداروں کو نہیں دیکھو پھر زہرہ پر بھی طبیع نہیں دے گا اور پھر آپ خود دماشہ بن جاؤں اجازت دیجئے اللہ موسیقی موسیقی